آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشٹ میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے ساتھ میں بیل آئیکن کو دوبانا نہ بولے تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے یہ سارے انڈین ایجنٹس ہیں دیکھئے آج ہم کو الحمدللہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں زندگی میں میری پیس سال سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا کہ زائد حامد آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں اور صرف دو مہینے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ زائد حامد صاحب ایجنسیز کے لیے کام نہیں کرتے ہیں یعنی چار سال سے یہ میرے خلاف اپنے ٹیلیویجن کے پروگرام میں لال ٹوپی والا مسخرہ لال ٹوپی والا بلونگڑا ایسے الفاظ انہوں نے فرش الفاظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ تو مفروضے پہ چل رہے ہیں جنگ اس بات کی ہے کہ یہ مجھے آئی ایس آئی کا کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا جو ایجنڈا ہے جس آپ پاکستان کی قومی نظریاتی روحانی اساس کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ پاکستان آئی ایس آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف بات نہیں کرتے لائن آف کنٹرول کو پرمنٹ لائن آف کامرس بناتے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا کے دمیان بورڈر ختم کر کے ایک کومن کلچر بنانا چاہتے ہیں اور یہ سارا ایجنڈا وہ ہے جو انڈین فارن پولیسی کا ہے اور اس کے ہمارے پر ثبوت ہیں میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ایکسٹریم الزام کیسے لگ گئے آئی ایس آئی اور روہ بلکل ٹھیک ہے مظہب آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا قاجی عظم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کوئی علام اقباد کے بارے میں کوئی مختلف نظریات ہیں مگر یہاں پر یہ یہودی ایجنٹ سی آئی ایجنٹ روہ ایجنٹ آئی ایس آئی ایجنٹ یہ بیٹ میں باتیں خاصے آ جاتی ہیں یہ خواتین و حضرات اور یہ وہ باتیں جو میں کہہ رہا تھا پاکہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دلائل سے ہٹ کے پھر یہ تھپے لگانے شکر دیتے ہیں تو وہاں سے مسئلہ انہیں آپ نے ان کو آئی سے کہہ دیئے انہوں نے روہ کہہ دیا اب یہ ایک عجیب کنفیوجن ہے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں سے معاشرہ کنفیوز ہوتا ہے پاکستان کی ناشنل سیکیورٹی ایجنسیز پاکستان کا دفاع پاکستان کی آرمی کرتی ہے اور آئی سائے کرتی ہے اگر ہم بلفرز مہادل کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم آئی سائے کے ایجنٹ ہے تو اس میں فخر کی بات ہے ہمارے لی کوئی تقبر اور شرم کی بات نہیں ہے لیکن روہ کے لیے کام کرنا بغیرتی اور بشرمی ہے آپ ثابت کریں نا جی روہ کے لیے کام کیا ہے دیکھیں اب دو باتیں دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی انہوں نے مجھے لکھا آئی سائے کا اور لکھا کہ سرکمسٹانچل ایویڈنس پروو لہذا یہ سرکمسٹانچل ایویڈنس کو مانتی ہیں اور سرکمسٹانچل ایویڈنس ہم سینکڑوں پیجز نکال کے لے آئیں گے جس کے اندر خود ان کے اپنے آرٹکل میں یہ لکھتی ہیں کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ آپ اریلیونٹ ہے ختم ہو چکا ہے اب کیے تو جواب میں ہم نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا پہلا حملہ ان کے طرف سے تھا کہ جب انہوں نے ہمیں ایجنسیز کا اور آئی سائی کے لال ٹوپی والا مسخرا جو باتیں ہم نے کہیں فرش زبان ہمارے کلاف ساب استعمال کرتے تھے ہمیں ٹیلیون پروگرام میں ان سے پوچھیں یہ کونسی ڈیسنسی اور میڈیا ایتھیکس ہے اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا مسخرا تو تو ہے بیٹھے ہوئے نہیں لال ٹوپی والا مسخرا تو بھئی وہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے لان کو بندی والی ہندو کا ہوں تو کہہ دیں ہندو ہونے میں کیا خراب ہے ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ہیں یہ کوئی گالی ہے لال ٹوپی والا بھی کوئی گالی نہیں ہے ہاں تو گالی نہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے مسخرا کیوں بنا دیا اس کو بلونگڑا کیوں بنا دیا آپ ایسی حرکتیں آپ نفرت کا پرچاہ کرنا بند کر دیں آپ کی source of information کیا ہے آپ کو بتاتی ہے باقاعدہ آکے کہ ہمارے ایجنٹ سے آپ کے سورس آف انفورمیشن کیا ہے آپ کو کس نے کہا telephone آپ کو دیں جو پرٹے پراتے ہیں اور ہم نے تو نہیں کہا ہم نے تو نہیں کہا آپ فنڈڈ ہے آئے سائے کی ہم نے بات کی ہے سخما کے بارے میں رو فنڈڈ ہے فگر نہیں دیا کہ ان کو کتنے ملتے ہیں باقی وہ چارسو ملین ڈالر اس لحظا ہم اس اس کی بلتی یہ سبیطیق بھی بریک کے بعد کہ آپ نے کہا یہ جو بات کرتے ہیں اس بات سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے یہ صحیح کہ یہ آرگومنٹ تن پر کانٹر کی جا سکتی ہے پھر جن کے سارا پلان اور ریجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فورن پولزی کو بڑھا رہا ہے پاکستان کو نقصان دیتا ہے کشمیری مجاہدین سے پوچھئے کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صحفہ کے اوپے کشمیر میں آپ بلوچستان میں بھیجئے نا پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلسٹ ہی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلسٹ نہ بھیجئے آپ کیسے فائسلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھیجا آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فائسلہ کریں گے مجھے کوئی سٹیفکٹ چاہیے آپ سے آپ کانلی یہ سٹیفکٹ دینا بند کریں آپ ہیں کون سٹیفکٹ دینے والے آپ کے کردنشلز کیا ہیں بھائی what are your credentials زید زمان صاحب my credentials are that I love Pakistan I stand for two nation theory I stand for Iqbal I stand for Islamic Republic I love Pakistan I do not stand for two nation theory because it is irrelevant یہ ہے فرق سارا it is very relevant today یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں پہ two nation theory کہاں پہ آپ کی لاغود یہ two nation theory ختم کرنے پاکستان ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے ملکے ہندوؤں کو ہی ڈیورس کر رہے ہیں ہندو اس وقت بھی تھے جب two nation theory تھی جب پاکستان بنا تھا اور کاجازم میں ہندوؤں کے رائیس کی باتی ہے بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی ایک روحانی و نظریاتی اساس ہے جس پہ پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اگر آپ اس روحانی و نظریاتی اساس کو کار دیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے جو آج کی fourth generation war ہے جو آقل پورے میڈلیس میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیا جا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ ایک fourth generation war پاکستان پر بھی ہے ہم پر تحریک طالبان کے دہشتگرد بھی ہیں بیالے کے دہشتگرد بھی ہیں پاکستان کے اندر ایکنومک کرائسس اور کیاوس بھی ہے اور میڈیا اور انفرمیشن war بھی ہے میڈیا انفرمیشن war جس کو سائی اپس کہتے ہیں سب سے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو ڈی مورالائز کرنے کا کنفیوز کرنے کا آپ کنفیوزن کی بات کر رہے ہیں کنفیوزن یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا کنفیوز کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اگر بجا آپ کے پاس ہے تو بتا دینا اور کنفیوز کر دو کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا کنفیوز کر دو کہ قادیعظم سیکلر تھے جب تم ان باتوں کو بھیلا دوگے پھر پاکستان کا جواز ختم ہوگا اور پھر کشمیر کی بات نہ کرو کشمیر کے ان کی پرواہ نہیں ہے ان کو پرواہ ملوچستان کی ہے اور پاکستان آرمی اور آئیس آئی کے خلاف کام کرو ایک بات یاد رکھی گا جو مرضی کوئی کہے پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے اور آئیس آئی پاکستان آرمی کیا دیکھ لیا جی ہم نے امامہ بن نادم کیوں کے گھر سے اٹھا گیا اور اس وقت پاکستان ان کے اپنے الفاظ کے مطابق مافی دے دیجئے دو ہاتھ کی بار ہے فزیکلی میرے سے میرے سے زیادہ تگھنے تو نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے ہم نے آج تو کوئی والنس نہیں کیا کوئی گولی نہیں چلائی میرے سارے پروگرام آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر یہی بات بچوں کو بھی ہم نے سختی سے منع کیا سرد پر کوئی نہ نکلے پتراؤ کوئی نہ کرے فہاشی اور گالیاں دینے تو یہ لوگ اتریں پہلے لال ٹوپی والا مسخرہ بلونگڑا یہ کوئی الفاظ ہے استعمال کرنے والے صاحب کے یعنی اس فہاشی کے لیول تک ہی اتر آئے دیکھیں میں ولگر ایکچولی لیکن ہم نے لال ٹوپی اگر ولگر ہے تو پھر نہ پہلے لال ٹوپی ولگر نہیں ہے بلونگڑا اور مسخرہ بلگر ہے بلونگڑا تو بلونگڑا مسخرہ کیا بڑے ایکسپریشنز ہیں ہمارے یہاں کے ایکسپریشنز ہیں اس میں کیا بات چلیں تو پھر اب یہ تیہ کیا ہوا ہے تیہ کیا ہوا ہے مطلب ہے کہ ان چینیز ایجنسیز لڑنگ ہیں یا نظریاتی کوئی اختلاف ہے نظریہ کیا ہے ان کا شاید صاحب یہ بلیٹنٹ لائز خود بول رہے ہیں نہیں فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو مجھے نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وہ لائن کر کے آئی ایس آئی جو ہے آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہے تو مجھے اس کا پروف دیں راہ کی فنڈنگ ہے دیکھیں مجھے آپ سیدھی سیدھی بات اگر راہ کی فنڈنگ ان کے پاس ہے تو مجھے پروف دے دیں نہیں اس میں وہ نظریاتی بحث ہے اگر راہ کی فنڈنگ ہے تو اس کے آ جانے چاہیے پروف دیں اگر آئی ایس آئی کی فنڈنگ ہے تو اس کے پروف دیں ایک سکی نہیں ایڈرڈ بولی ایک منٹ شاید صاحب میری بات سنیا دیکھیں انہوں نے وہ لائن پڑھ کے بتائی جس کے اندر ہمیں جو کنوے ہوا تھا آئی ایس آئی کی طرف سے یا جو بھی ایجنسی ہے اس کی طرف سے انہوں نے کنوے کیا تھا فون کے ذریعے کہ آپ جو ہے پاکستانی بن کر رہے ہیں اب ہمیں بتائیں پاکستانی بن کر رہے ہیں اگلا جملہ بھی بڑھیں اگلا جملہ بولیں آپ نے خود ہی لکھا ہوا ہے آپ نے کہا ہے پاکستانی بن کر رہے ہیں and stop looking and sounding like دشمن looking 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 یعنی آپ نے دشمن کا حلیہ بھی خود ہی تیہ کر لیا یہ کیسے ان کے looking سے مراد ہے ان کی حلیہ بھی I look like I want to know تو یہ explain کریں گے ان کو فون آیا تھا مجھے تنہی آیا انہوں نے تو دکھا نہیں نہیں کیا مطلب تو میرا مطلب آپ کی بندیا میں اتراز ہوگا and sounding like a دشمن sounding like a میں تو بات کروں گی خدا لگتی بات کروں گی جو اس وقت کی ریالیٹی ہے اور جو اس وقت کی بھی شاید ریالیٹی ہو کہ جنار صاحب نے اگر گیار آگست کو کوئی تقریر کی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی اس تقریر کا تو حوالہ دیتے نہیں ہے یہ جس میں انہوں نے کہا you cease to be ہندوز or muslims or christians not in religious sense but in social sense political sense اور جو قائد عظم نے تقریر انس سے پہلے اور بات کی ہے deathbed پہ تقریر کی ہے جس کو ڈاکٹر اشار نے بھی کوٹ کیا ہے کہ قائد عظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشتہ کا نظام ہونا چاہیے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جس وقت ان کو ایمبلنس میں لے کے جارے تو ان کی بہن میں لے کرتا ہے یہ زیارت کی بات ہے جی زیارت کی بات ہے جی زیارت کی بات ہے ان کی ایمبلنس میں deathbed کیوں پر کہا زیادہ میں صاحب کہاں چلے کے ماتے یعنی اتنے یہ رائٹسٹ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا بلیٹنٹلی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس پوری اس پوری تحریک کو انہوں نے جس طرح سے hijack کی ہے مجھے بھی بتیں اور جس طریقے سے مدودی صاحب اور ان کی جماعت میں hijack کی ہے مدودی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مجھے پتا ہے آپ کا کوئی تعلق خالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس لائن آف آرگیومنٹ پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریں کے بے خلاف ہے یہ روحانی اصاس ایک لفظیں انہوں نے روحانی اصاس وہ کیا ہے روحانی اصاس اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے زیادہ میس صاحب آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں جی خلافت راشتہ کے موڈل کی بات کرتے ہیں which model is that Palsa model that you can not understand نہیں تو آپ بتائیں نا ہم تو نہیں انڈرسٹان آپ بتائیں اگر آپ میں capability ہے بتانے کی تو بتائیں آپ جب چاہیں موڈل کی بات کر رہے ہیں خلافت راشتہ خلافت راشتہ خلافت راشتہ تو یہ اس طرف نہیں لیکن آپ خلافت کی موڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے دیکھیں علامہ اقبال نے اس کی لفظ spiritual democracy استعمال کیا ہے which is not this western democracy یہ الگ چیزیں ہیں یہ لمبی بحث ہے اچھا لیکن آپ کسی ملک کا موڈل ہے آپ کسی ہیں جی ظاہر ہے دیکھیں اس وقت بھی for example اپل ایران کیا جو political model ہے اکران کی economic model کی بات نہیں کر رہے ہیں political model کی بات کر رہے ہیں ایران میں democracy ہے لیکن خلیفہ نہیں ہے نہیں خلیفہ نہیں ہے president ہے president ہے لیکن model ان کا خلافت راشتہ والا اس طرح سے بنتا ہے کہ وہاں پر political parties نہیں ہیں پوری قوم election اپنے امیر کو سربراہ منتخب کرتی ہے اور جو systems اور checks اور balances ہیں اپنے ملک کا بہترین آدمی صدر بنتا ہے کرپ پر چور آدمی جو system مصرق بنا ہوا ہے کرپ جو پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہے اور آپ parliamentary دیموکرسی بھی آپ لا سکتے ہیں لیکن آئین میں article 62 63 دیا ہوا ہے وہ خرافات ہے بلکل article 62 63 کی ہے بلکل خرافات ہے ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارہ آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہیں یہ سب زیادہ لگ گئی یہ سب جو آپ کو نظر آرہے ہیں اب یہ زبان دیکھنے ان کی کونسی ہے اس پارلیمنٹری دیسنٹ اس چھوڈ بی گوئی آن ائر اب یہ خود آپ سے پاپرگرام کے بات کہیں گے اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پرگرام کو آن ائر نہ کریں کیونکہ انہوں نے اس پرگر کی بات کہیے ارے میں کیوں کہوں گے یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے ہم نہیں کہتے ہم تو جو کہتے بھانگے دو ہلی کہتے ہیں نہیں لیکن دیکھیں یہ اس شخص کے دے رہے یہ دو وہ تھے آپ پلیز یہ بند کریں کہ کیا خرافات ہے یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری جو ہے یہ کیا ہے کون فیصلہ کرے گا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر اف نیشنل اسیمبلی اور حکمران بنے کے لیے آپ کو پاکستان کی ایڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پر کامل یقین ہونا چاہیے آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے اور آپ کو خائن خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے یہ تین شرائط ہیں اور ان تین شرائط کو آپ نکال دیں اگر تو پھر وہ فری فر آل ہے جو آج بورا انتہائی سبجیکٹیو ہیں یہ سب بالکل خرافات ہیں سبجیکٹیو ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کیا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ سب سے سپرا مورائل بن کر آ جائے وہ تو یہ نہیں ہے یہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے لوگوں کے بچے مروائے ہوئے ہیں تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کیا دو قومی نظریہ کیا آپ بات کر رہے ہیں بھئی یہ تو قائد عظم کے بردے کے بھی بہت بات انہوں نے بولنا شروع کی ہے یہ سب چیزیں نظریہ پاکستان کا تو آئیڈیالوجی او پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں سکسیز میں جا کے ان لوگوں نے نکال لیں کتابیں کہ کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں ہسٹری آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے اور یہ آئیشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں آپ کسی بھی آپ آئین ٹالپورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جنہ آگمی تھے ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں کہاں پر ہے نظریہ پاکستان کی اب سیکلوں جگہ موجود ہے اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے اگر یہ نہ دیکھنا چاہیں میں سکت ریٹورک بات بولیے آپ آپ یہ ریٹورک پر چل رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جس وقت جس فورم پر چاہیں ڈیبیٹ کر لیں یہ فورم ہے نہ آپ کریں آپ آپ کریں ایک منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن what you are saying I am sorry is absolute nonsense what you are saying جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی روا نہیں رکھی جائے گی صرف مذہب کی بنیاد پر آسیا بی بی آج تک جیل میں ہے اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا I don't have to say anything now لیکن آپ لوگ آپ لوگ مطبع ایک ساتھ رہنا تو ہے نا پاکستانی ہیں زیادہ حمی صاحب جب ان کو احتیار ملا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے میرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے میں ان کو کیسے معاف کر سکتی ہوں ریڈیکلائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے میرے ملک میں جہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرا کا گلہ کاٹنے کو تیار ہے صرف مذہب کی خطر یہ وہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے میں سلامتی کا مذہب ہوں یہ سارا فتنہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں میں خودکش حملہ اور دہشتگرد جگلے کاٹ رہے ہیں انڈین سپانسرڈ ہے اس کی بات نہیں کرتے یہ افغانستان سے جو اسلا روپیا اور سپلائی بھیجی جا رہی ہے سیکٹیرین دہشتگرد ہے کائے کو انڈیا ایسے ملک پر انویسٹ کرے گا کیسے بات کرتے ہیں تو اس پاکستان میں نہیں کیا تھا کیا اس نے اس پاکستان آپ نے کچھ نہیں کیا تھا اس پاکستان میں ساری لڑکیاں کو ریک کیا آپ نے آپ نے جرنیل کہتے تھے کہ ہم ان کی ریس بدہ دیں گے شرمیلا بوس کی کتاب ابھی شرمیلا بوس نے کتاب لکھی اور کائے کا جو الزمات آرمی پہ لگیں غلط ہے پروپاگینڈا ڈسنفرمائی آپ دونوں کا بہت شکریہ شرمیلا بوس سچ مولدی ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں ڈیوز ریپورٹس موجود ہیں لوگوں کی لائیف ٹرانسمیشنز موجود ہیں آپ کا اپنا ریڈیو پاکستان موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ